یا جنت میں وائی فائی ہوگا سب کچھ ہوگا بھئی سب کچھ ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وہ کچھ دے گا جو تمہاری آنکھوں نے کبھی نہیں لے گا مخلوق کا فرق میں نہیں کیا انہوں نے کیا کہہ دیا ہے کہ ہر شخص چھوٹے چھوٹی خدائیاں ہوگی جنت میں ہر شخص جو ہے نا خدا ہوگا جنت میں تو اب اپنے فتوہوں کے روخ جو ہیں اس طرف کریں ورنہ میں سمجھوں گا کہ آپ لوگوں نے نانصافی کی ہے اور صرف صرف انجینئر محمد علی مدہ صاحب کے ساتھ آپ لوگوں کا بغز ہے ورنہ وہ سیم ساری چیزیں اب اس مولوی کے پیچھے لگانی پڑیں گے ورنہ آپ لوگ جو ہیں عوام کو دھوکہ دے رہے تھا آپ لوگ جھوٹے ہو مکار ہو اب آگے میں ان کا کلپ چلاتا ہوں اور دیکھتے ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں وَلَا أُذَنُن سَمِعَتْ کسی کان نے سنا بھی وَلَا خَطْرَ عَلَى قَلْبِ بَشْرِ کسی آدمی کے وہم و گمان میں بھی وہ چیزیں نہیں گزریں جو اللہ اسے جنت میں دے گا بہیہ سب کی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی اب اس سے زیادہ کیا جائیے اپنی خدائی ہوگی نا یہ ہو جائے یہ نہ ہوت اپنی خدائی ہوگی نا یہ ہو جائے یہ نہ ہوت اپنی خدائی ہوگی نا یہ ہو جائے یہ نہ ہوت یہ دروازہ بند کر دو یہ ادھر رکھو فرشتے آ کے سلام کریں گے خوش خبری پہنچائیں گے اللہ تعالیٰ نے یعاد فرمایا ہے چلو اس کے حضور